ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے میں شہر کیا کرے کیا بہو پر سسر اور ساس کی خدمت کرنا فرض ہے یہ ایک بھائی کا بھی سوال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں یہ دو سوال ہو گئے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے میں شہر کیا کرے وہ بچارہ سبر کرے اور کیا کرے جس طرح بیوی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معزز رکھی ہے عزتدار بنائی ہے اسی طرح ماں کا بھی اس کے اوپر حق ہے میں اس کے بارے میں تو ایک مسئلہ یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ جھگڑے ہوتے ہیں یہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ اپنی بیوی کو قطعن اپنی بیوی کو قطعن اپنے گھر لے کر ہی نہ جائیں اسے الگ گھر قرائے پہ لے کر دے دیں الگ گھر لے کر دے دیں وہ اپنا الگ رہیں اور اس کے بعد جب آپ کے والدین سے اس نے ملنا ہو تو پھر اسے اپنے والدین سے ملانے کے لیے لے جائیں اپنے بینوں سے ملانے کے لیے جائیں کوئی بات نہیں ہے اس کی سوکن اس سے ملے اس کی ساس اس کا سسر جو ہے وہ اس سے ملے آپ کے والدین تو حرج نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں تو یہ معاملہ ہوتا ہی اس وجہ سے کہ گھر کے اندر چار بینیں بھی موجود ہیں والدین بھی موجود ہیں اور اس کی بیوی بھی آ گئی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آج کل سوکنیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو گھر پر رکھا ہوا ہے تو الگ کرائے گا گھر لے لیں اور اسے وہاں اس کو رہائش کر کے دے دیں اور اس کا خرچہ پانی بھی اسے دیتے رہیں اپنے گھر کے ساتھ بھی اپنا تعلقات رکھیں اپنے بیوی کے ساتھ بھی اپنا تعلقات رکھیں اور اپنے والدین کے ساتھ بھی اپنا تعلق بحال کریں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے جس طرح نہ ماں عزتدار ہیں آپ کی بیوی بھی عزتدار ہیں نہ آپ کے ماں کے کہنے پر آپ نے اپنی بیوی کو گالیاں نکال لی ہے اس کو مارنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا سمجھانا ہے پیار محبت سے سمجھانا ہے اگر نہیں تو پھر اپنی بیوی کو علق کر یہ سب سے بہترین حل ہے آپ کے اس مسئلے کے لیکن جس طرح آپ کے لیے آپ کی والدہ عزت والی ہے آپ کی بیوی بھی عزت والی ہے تو نہ آپ نے اپنی والدہ کے لیے بیوی کی باتوں میں آکے اپنی والدہ کو کوئی بیزت نہ کرے اور نہ ہی اپنی ماں کی باتوں میں آکے اپنی بیوی کو کوئی انسان بیزت نہ کرے اسی طرح سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کسی بہن نے پوچھا کہ کیا بہو پر سسر اور ساس کی خدمت کرنا فرض ہے میرے پیاری بہن آپ کے اوپر فرض نہیں ہے آپ کے اوپر اپنی ساس کی اور سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے لیکن ہاں یہ یاد رکھے گا کما تو دین تو دان جیسا آپ کریں گی ویسے ہی آپ کو بھرنا پڑے گا جیسا آپ کریں گی نا ویسے ہی آپ کو بھرنا پڑے گا کیوں میں آپ کو ایک واقعہ زناتا ہوں ایک انسان اپنی بیوی کو لے کر آتا ہے گھر پہ شادی ہوئی رخصتی ہوئی دوسرے تیسرے دن اس کی والدہ بھی اور اس کی بیوی بھی اور وہ خود بھی وہ تینوں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے کھاتے شہر نے کیا کیا اپنی والدہ کے لیے جو وہ گوشت کھا رہے تھے جو نہ کھانے والا گوشت تھا چھیچڑے تھے وغیرہ اس طرح کا جو گندہ گوشت تھا وہ اپنی والدہ کے پاس ڈالتا رہا اور اپنی بیوی کی محبت میں اچھا اچھا گوشت اپنی بیوی کے پاس ڈالتا رہا اور بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے بیوی نے کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے والد کی باس آئی اور کہتی ہے ابو جان مجھے اس سے خلا لے کر دے دیجئے یا اس کو کہیں کہ مجھے طلاق دے دے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کے والد نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے ابھی تو رخصتی کو دو تین دن میں نہیں ہوئے آپ کیا مسئلہ ہوگی آپ کے درمیان کہا ابو جی بس مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بیٹا بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہوا ہے ایک بات ہوگی تب ہی تو آپ کے لئے یہ معاملہ آیا ہے نا تو کہا ابو جی بات یہ ہے کہ یہ یہ معاملہ ہوا ہے اپنا اچھا اچھا کھانا مجھے دے رہا ہے اور جو گندہ گنڈہ گوشتہ وہ اپنے والدہ کو دے رہا ہے تو ابو نے کہا بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے وہ تو اس کا معاملہ ہے نا اسے اس کا گناہ ملے گا لیکن وہ آپ کی بھی تو خدمت کر رہا ہے نا تو اس بچی نے کیا سمجھدار والا جواب دیا کہا ابو جان بات یہ ہے دیکھیں آج یہ جو اپنی والدہ کے ساتھ کر رہا ہے کل کو جو اس سے میرے پیٹ سے اس کے ذریعے جو نسل نکلے گی اور وہ یہ چیز دیکھے گی ابو جان کل کو پھر یہ دن مجھے بھی دیکھنا پہے گا اور ایسا ہوگا کہ میرا ہی بچہ شادی کر کے اپنی جو ہے وہ بیوی کو گھر لائے گا اور اسی طرح میں بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوں گی تو وہ بھی میرا بچہ گندہ گندہ گوشت مجھے نکال کے دیتا رہے گا اچھا گوشت اپنی بیوی کو نکال کے دیتا رہے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ آجَائَوْا پیاری بہنوں یاد رکھئے گا اگر آپ جوائنٹ فیملی نہیں ہیں الگ رہ رہی ہیں پھر بھی آپ اپنے ساتھ سسر کے گھر اپنے شور کے ساتھ جائیں ان کو کسی دن کھانا بنا کے دے دیں کسی دن ان کو جو ہے وہ ان کے لئے کھانا بنا کے بھیج دیں ان کے لئے چائے بنا کے بھیج دیں ان کے لئے کوئی کھانے پینے کا کوئی ایسا سمان ہو سوئیہ وغیرہ اس طرح محبت بڑھائیں کھانا کھلائیں لیکن تعلقات کو کٹ دینا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی نبی نے فرمایا نا کہ سلام کو عام کرو اور جو ہے وہ کھانا لوگوں کو کھلاو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو تحجد ادا کیا کرو اللہ کی نبی نے فرمایتا دخولو جنت اب السلام کہ پھر جنت کے اندر آپ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے یہ یعنی کہ کھانا کھلانا بھی جنت کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ ہے عام بندے کو اگر جو انسان اپنے ساس اپنی سسر جو والدین کے مقام پر ہیں محرم رشتوں میں سے ہیں ان کو اگر ایک انسان جو ہے وہ بچی ایک عورت ایک خاتون اگر ان کے ساتھ تعاون کرے تو کتنا بڑا اس کا عجر ہوگا تو بالکل آپ کے پر فرض نہیں ہے لیکن یاد رکھے گا جو آج آپ اپنے ساس اور اپنے سسر کے ساتھ کریں گی کل کو یہی دن آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ نے بھی انشاءاللہ کل کو ساس ضرور بننا ہے یہ سوالات جو ہے وہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے بھی سوالات تھیں لیکن ان کو انشاءاللہ پھر ہم کسی اور جو ہے وہ اس میں کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے مرحال آج کے لئے اتنا ہی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے خاتماتوں ہمارا اسی ایمان اور اسلام پر مرحال خاتمہ فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لیولکم اولی سائر المسلمین فاستغفروہو انہو ہوا الغفور الرحیم